فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَن نَذَرُوا لِأَنفُسِهِمْ كَمَا أَن تَنَاظِرُ وَفَكَّرُوا كَمَا أَن تَمُفَكِّرُ ثُمَّ رَدْهُمْ آخِرُ ذَالِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَالْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نظر انداز نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے اور کسی خیال کو فروگزاش نہیں کیا ہے اور اس فکر نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ معروف چیزوں کو حاصل کر لیں اور لا یعنی چیزوں سے پرہیز کریں فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَن تَقْبَلَ ذَالِكَ دُونَ أَن تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَالِكَ بِتَفَخْمٍ وَتَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّتِ الشُّبُحَاتِ وَعُلَقِ الْخُصُومَاتِ اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہ جانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق باقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے اور شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور نہ جھگڑوں کا شکار ہونا چاہیے اور ان مسائل میں نظر کرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرو اور توفیق کے لیے اس کی طرف توجہ کرو اور ہر اس شائبے کو چھوڑ دو جو کسی شبے میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے پھر اگر تمہیں اتمنان ہو جائے کہ تمہارا دل صاف اور حاشے ہو گیا ہے اور تمہاری رائے کام و کامل ہو گئی ہے اور تمہارے پاس صرف یہی ایک فکر رہ گئی ہے تو جن باتوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا ورنہ اگر حسب منشاہ فکر و نظر کا فراغ حاصل نہیں ہوا ہے فعلم انکا انما تخبط الاشواء وتتورت الظلماء و لیس طالب الدین من خبط او خلط والعمساق عن ذالک امثل تو یاد رکھو کہ اس طرح صرف شبکور اونٹری کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہو گے اور اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے اور دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارے اور باتوں کو مخلوط کر دے اس سے تو ٹھہر جانا ہی بہتر ہے موسیقی